السنہ چکن حلیم گزشتہ تیرہ سالوں سے فروخت کی جا رہی ہے حلیم کی تیاری میں ویٹیمن سے بھرپور مغزیات کا استعمال کیا جاتا ہے یہ حلیم تین مخامات میں دستیاب رہے گی جس میں نزد گرینڈما بیکرز زہرنگر چورہا بنجرہ ہلس روڈ نمبر دس لیک ویو بنجرہ فنکشن ہال روڈ نمبر گیارہ وینکٹر آمنہ کالونی چورہا خیرت آباد شامل ہے شام پانچ بجے سے ماہ رمضان کی چاند رات سے چھ شوال تک حلیم فروخت کی جائے گی آرڈر دینے پر افطار پارٹی کے لیے حلیم سربراہ کی جائے گی مزید تفصیلات کے لیے محمد غوظ کے فون نمبر ڈبل لائن ون ٹو تری ڈبل فائی زیرو ڈبل سیون یا پھر ایٹ تری سیون ٹری بل فور تری ڈبل فور تری پر ربط خائم کیا جا سکتا ہے آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں اکٹالا بیگم پیٹ عید کا مسجد علمگری کمیٹی کے صدر احمد نواز خان کی صدارت میں عید کی نماز عدا کی گئی اس میں سیکڑوں کی تعداد میں افراد نے شرکت کی دس بجے نماز عدا کی گئی اس کی امامات مولانا مفتی انور احمد نواز پڑھائے اور خدبہ دیئے خصوصی دعا کا احتمام کیا گیا اور سلام پڑھا گیا اس موقع پر مسجد علمگری کے جنرل سیکرٹری سید ریاض الدین نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تفصیلات بتائی تلنگانہ حکومت کا پولیس کا جی ایچ ایم سی اور تمام شرکت کرنے والوں کا شکریہ دا کیا گیا اور تین خوران ختم کیے گئے دو دروزانہ دو ہزار آدمی کے کھانے کا اور افتار کا احتمام کیا گیا ایک سو بیس آدمی اجکاف میں بٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد ریاض الدین گوٹیلا بے گامپیڈ عیدگاہ آلمگیر ہیٹیک سٹی ہنڈرڈ فٹ روڈ سے ہر سال کی طرح عید الفطر کی نماز دس بجے ہوئی تقریباً بہت بھاری مجموعہ یہاں پہ نماز پڑھا اور نماز جو ہے مولانا احمد انوار صاحب پڑھائے ہیں اور اس کے بعد خصوصی دعا ہوئی حالت حاضرہ پہ پوری جگہ اور جو ہے سو خطیر تعداد میں ہمارے پاس جو ہے نماز کا انتظام تھا اور صدر احمد نواز خان صاحب کی طرف سے پورا انتظام کیا گیا تھا مسلیاں جو ہے وقت سے پہلے آ کر بیٹھ کر نماز ادا کرے اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں دلنگانہ گورنمنٹ کا اور پورے پولٹیکل پارٹیس کا جو دوسرے پارٹیس ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہ رہے اور مخامی حضرات کا نوجوان انہیں محلہ کا اور جو یہاں کے ایٹی کے وغیرہ کام کرنے والے بچے ہیں نوجوان جو مسلیاں بھی ہے اور مسجد کے کامیں عیدگا کے کام میں ساتھ دیئے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے منسپالٹی والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے پولیس ڈپارٹمنٹ کا اور اپنے خصوصی وقت بورٹ کا سب کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خاص طور پر عید کی مبارک بات دیتے انشاءاللہ تعالیٰ ایسی طرح یہاں پہ ہر سال کی طرح اچھا ماحول تھا انشاءاللہ سب کو عید کی مبارک سیاستی وزیر طلاسانی سری نواز یادوں نے کہا کہ رمضان فرخ وارانہ ہم اہنگی کی علامت ہے ہفتے کے روز وزیر موصف نے رمضان کے موقع پر سنتنگر کے ویل فیر سنٹر گرانڈ میں ہزاروں مسلمان بھائیوں کی طرف سے مناخد اجتماع دعا میں شرکت کی بعد ازا انہوں نے مسلمان بھائیوں کو گلے لگایا اور انہیں رمضان کی مبارک بات پیش کی رمضان المبارک میں روزے کا آغاز بڑی عقیدت سے کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے چیف منسٹر چندکے چندرشکھر راو کی ہدایت کے مطابق رمضان کو بہت خوشی سے منانے کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں اس پروگرام میں صدر سنتنگر ڈیویجن بی آر ایس کولن بانڈ ریڈی خائدین سیراف سنتوش خلیل راجش زمیر اور دگن نے شرکت کی تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اور ہمیں دیجئے اجازت